بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر چالیس اے سورة النصر آیت نمبر تین اس سبق کے ختم پر ہم ایک سو نوود الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً سین تیس ہزار چار سو بار آئے ہیں اب تک ہم نے سیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج اب ہم آگے بڑھتے ہیں پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کیجئے اس سے فَ یعنی تَسْ یا پھر سَبِّح تسبیح بیان کیجئے بِحَمْدِ تَعْرِیف کے ساتھ حمد یعنی خوبیوں کا بیان تسبیح نقائس کی نفی بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تَعْرِیف کے ساتھ وَسْταιَغْفِرْهُ وَسْتَغْفِرْهُ Stark اور مغفرت طلب کیجئے اس سے وعمانے اور استغفر مغفرت طلب کیجئے کسے ہو اس سے اور مغفرت طلب کیجئے اس سے سبحان اللہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے نقص کمی اور عیب سے حمد یعنی تعریف پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے نقص اور کمی سے اور پھر آپ تعریف بیان کرتے ہیں اس کی فسبح بحمدی آپ کسی کی سچی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے شکایت ہو چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ آتا ہے استغفر اے اللہ ہمارے اعمال میں جو کمی اور خرابی ہے اس کے لئے تو ہمیں معاف فرما یہاں تک کہ ہماری تسبیح اور حمد بھی ناقص ہے اس کے لئے بھی ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور جب بھی ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو ہمیں تسبیح حمد اور استغفار کرنا چاہئے انہو کانا توبا بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے انہا یعنی بے شک انہو بے شک وہ کانا کا مطلب تھا لیکن یہاں پر اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی ہوگا ہے انہو کانا بے شک وہ ہے توبا یعنی وہ متوجہ ہوتا ہے مغفرت کے ساتھ ہماری طرف بار بار دعا کیجئے اللہ سے مغفرت کی بار بار جب بھی اللہ کے نام یا اس کے کام کا ذکر ہو تو فوری ہم اللہ سے اس کانٹیکس میں دعا کر سکتے ہیں جیسے یہاں استغفار و توبہ کر سکتے ہیں بس اتنا ہی آج کے لئے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیز وزیت understandquran.com فر آور کورسز رید القرآن لرن تجوید و اندرسطان القرآن و اندرسطان لرنی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم